ہیلو دوستو تو آج ہم The Last Man on Earth Season 2 اور اپیسوڈ نمبر 18 کو ایکسپلین کرنے والے ہیں اس کے بعد ہم ٹینڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے سمان کو پیک کر رہا تھا مائک کے پاس جانے کے لیے کیرول اسے بولتی ہے کہ اس نے تو اپنا ایڈریس بھی نہیں بتایا ہے تب ٹینڈی اسے بولتا ہے کہ وہ ایک ہی جگہ جا سکتا ہے اس کے بعد وہ اپنے بچے سے بات کرتا ہے اور کیرول سے البدہ لے کر اپنے بھائی مائک کے پاس جانے کے لیے نکل پڑتا ہے جو کی توسان میں ہوتا ہے اپنے پورانے گھر میں ٹینڈی جب اندر جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مائک ہل ڈول نہیں رہا ہے اور اسے لگنے لگتا ہے کہ مائک مر گیا ہے اور وہاں رونے لگتا ہے پر ایسا ہوتا نہیں ہے مائک اچانک اٹھ کر ٹینڈی کو ڈرا دیتا ہے ٹینڈی مائک کو دیکھ کر بہت ہی خوص ہوتا ہے مائک بولتا ہے کہ تم یہاں پر کیوں آئے میں نے تمہیں بسیس روپ سے یہاں آنے سے منع کیا تھا ٹینڈی بولتا ہے کہ میں اسی لیے یہاں پر آیا ہوں دوسری طرف ہم میلیسا اور باقی سب کو دیکھتے ہیں جو کی باتیں کر رہے تھے ایریکا بولتی ہے کہ مائک کیسے رہ رہا ہوگا یا بات سوچ کر تھوڑ کو بہت ہی بھورا لگتا ہے وہاں بولتا ہے کہ ہم نے مائک کے ساتھ اوبر ریاکٹ کر دیا یا بات میلیسا کو پسند نہیں آتی وہاں بولتی ہے کہ اگر تم لوگ میں سے کوئی بھی کل وائرس سے اگر انفیکٹڈ ہو گیا تو میں اسے بھی گھر سے باہر نکال دوں گی یا بات سن کر تھوڑ بولتا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے لیے مائنے رکھتا ہوں تب ہی گائے کی چلانے کی آواز آتی ہے جب یہ لوگ وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو انہیں گائے کے علاوہ آسمان میں ایک ڈرون بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو کی ان پر نجر رکھے ہوئے تھا ٹینڈی اور مائک اپنے بچپن کے سامان کو دیکھ رہے تھے اور اپنے بچپن کو یاد کر رہے تھے اور جب مائک وہاں سے اٹھ کر جانے لگتا ہے تو وہ بیہوس ہو جاتا ہے دوسری طرف ہم گیل ایری کا اور تھوٹ کو دیکھتے ہیں جو کی اس ڈرون کا انتجار کر رہے تھے کیونکہ انہیں لگ رہا تھا جو کوئی بھی اس ڈرون کو بھیج رہا ہے وہ ایک سروائیور ہے گیل دوبارہ سراب پینے شٹارٹ کر دیتی ہے کیونکہ اسے خود پر بھروسہ تھا کہ اس نے جو کچھ بھی دیکھا تھا وہ صحیح تھا اور اس کا دماغ ٹھیک ہے سراب کی بجہ سے اس کا دماغ خراب نہیں ہوا ہے اور جب وہاں ڈرون آتا ہے تو یہ لوگ اسے ایک بورٹ دکھاتے ہیں جس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم ٹھیک ہیں اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے تب ہی وہاں پر میلیسہ آتی ہے جو کہ اس ڈرون کو گولی مار کر گرا دیتی ہے تھوڑ بولتا ہے کہ وہاں ایک سروائیور تھا پر میلیسہ کا کہنا تھا کہ اگر وہاں ایک سروائیور ہے تو وہاں یہاں پر آ جاتا نہ کہ ہم پر نظر رکھتا یا گھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے ٹینڈی مائک کو اٹھا کر بیڈ میں لاتا ہے اور جب مائک کو ہوس آتا ہے تو وہ ٹینڈی سے پوچھتا ہے کہ وہ کتنے دنوں سے سویا ہوا ہے ٹینڈی مجا کرتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ چار سالوں سے سویا ہوا ہے تبھی ٹینڈی اچانک خاسنے لگتا ہے مائک پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تم ٹھیک تو ہو نا ٹینڈی اسے اپنا بلڈ دکھاتا ہے اور رونے لگتا ہے اور ایسا دکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہاں بھی وائرس سے انفیکٹڈ ہو گیا ہے مائک بہت ہی ڈر جاتا ہے اور بولتا ہے کہ تم ٹھیک ہو جاؤگی تبھی ٹینڈی مائک کو سوچ دکھاتا ہے اور ہسنے لگتا ہے مائک ٹینڈی کو آگے سے مجاک نہ کرنے کو کہتا ہے ٹینڈی کو لگ رہا تھا کہ مائک اس کے ساتھ مجاک کر رہا ہے پر ایسا نہیں ہوتا مائک اسے بولتا ہے کہ میں مجاک نہیں کر رہا ہوں کیا آپ میرے ساتھ کچھ سمیں کے لیے اماندار ہو سکتے ہیں ٹینڈی بولتا ہے کہ ٹھیک ہے تم نے جو میرا بال کاٹا تھا ہوا مجھے بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا میں اپنے بالوں کو کاٹ سکتا تھا پر میں نہیں چاہتا تھا کہ تم جیتو اسی لیے میں نے اپنے بالوں کو نہیں کاٹا اور میں نے جھوٹ بولا کہ مجھے یہ ہیری سٹائل پسند ہے مائک بولتا ہے کہ جب تمہیں یہ ہیری سٹائل پسند نہیں ہے تو کیوں نہ ہم اس کا کچھ کرے اس کے بعد ہم مائک کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹینڈی کے بالوں کو کاٹ رہا تھا اور ٹینڈی بھی بڑے مجھے سے مائک سے اپنے بالوں کو کٹوا رہا تھا مائک بال کاٹنے کے بعد تینڈی کو بولتا ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ پر تینڈی جانا نہیں چاہتا تھا مائک اس کے بارے میں اُلٹا فُلٹا بولتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے اپارٹمنٹ کا کرایا بھی موم ڈیڈ بھرتے تھے تم نے اپنے جندگی میں کچھ بھی نہیں کیا ہے کم سے کم مجھے چین سے مرنے تو دو تینڈی کو یہ بات پسند نہیں آتی اور وہاں وہاں سے چلا جاتا ہے مائک تینڈی کو یہ سب بات ایسی لیے بول رہا تھا تینڈی مائک کی باتوں کا بھورا مان کر اسے چھوڑ کر چلا جائے پر ایسا ہوتا نہیں ہے جب تینڈی مائک سے گصہ ہو کر اکیلے بیٹھا ہوا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر مائک آتا ہے جو کہ تینڈی سے مافی مانتا ہے اور بولتا ہے کہ تم نے بھی اپنی جندگی میں بہت کچھ کیا ہے وائرس پھیلنے کے بعد تمہاری بجہ سے سارے لوگ اکھٹا ہوئے اور ایک سمودائے کی طرح رہ رہے ہیں میں نے تمہیں جو کچھ بھی کہا تھا میں نے اس لیے کہا تاکہ تم یہاں سے چلے جاؤ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم وائرس سے انفیکٹڈ نہ ہو پر تینڈی ابھی بھی جانا نہیں چاہتا تھا تب ہی مائک کی نظر اپنے موم ڈیڈ کے قبر میں جاتی ہے وہی پر مائک کی بھی قبر ہوتی ہے تینڈی بولتا ہے کہ مجھے لگا کہ تم مر گئے ہو اسی لیے میں نے تمہارا بھی قبر بنا دیا مائک تینڈی کو بولتا ہے میلیسا کو دیکھتے ہیں جو کہ ڈرون کے آنے سے بہت ہی ڈری ہوئی تھی اسے لگ رہا تھا کہ رات میں کوئی گھر کے اندر نہ آ جائے اسی لیے وہ رات میں گھر کی پہرے داری کر رہی تھی پر اسے نیند آ جاتی ہے اور جب وہاں پر کیرول آتی ہے اپنی چھوٹے سے گائے کو لے کر تو میلیسا کو چلنے کی آواز آتی ہے اور وہ دیکھے بینا گولی چلا دیتی جو کہ سیدھا جا کر کانچ میں لگتی ہے جس کی آواز سن کر سب آ جاتے ہیں کیرول بہت ہی ڈر گئی تھی میلیسا اس سے معافی مانگتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھے لگا کہ کوئی اور ہے ایریکا میلیسا کو پاگل سمجھ رہی تھی میلیسا کرتی ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں گنجہ فیل مر گیا گائے مر گئی مائک بھی مرنے والا ہے اور کوئی ڈرون ہم پر نجر رکھے ہوئے ہیں اس دنیا میں رہنا اتنا آسان نہیں ہے کیرول اسے سانتھ کرواتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ جیسا وہاں سونچ رہی ہے ویسا کچھ نہیں ہوگا دوسری طرف ہم ٹینڈی کو دیکھتے ہیں جو کہ مائک کو چھوڑ کر جانے لگتا ہے اور وہ جانے سے پہلے وہ اپنے بال فرینڈز کو مائک کو دے دیتا ہے جس سے وہ ہمیسا باتیں کیا کرتا تھا تاکہ مائک اکیلا محسوس نہ کرے اس کے بعد ٹینڈی مائک سے البدا لیتا ہے اور واپس ملو بھی آ جاتا ہے اور جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے تب ہی وہاں پر کیرول آتی ہے جسے ٹینڈی کا ہیر سٹائل بہت ہی پسند آتا ہے کیرول کے پیچھے پیچھے وہ چھوٹی سی گائے بھی آ جاتی ہے جو کہ مائک کے ہاتھ میں جو دودھ کا بوتل ہوتا ہے اس سے دودھ پینے لگتی ہے یا دیکھ کر کیرول بہت ہی خوش ہوتی ہے کیونکہ وہ تین دنوں سے گائے کو دودھ پلانے کی کوسس کر رہی تھی پر گائے اتنا دودھ نہیں پی رہی تھی وہیں باہر میں ہم میلیسا کو دیکھتے ہیں جسے کیرول پر گولی چلانے کے سجا ملے تھی گیل جب سراب پی رہی تھی تب ہی اسے کھڑکی کے باہر کچھ دیکھتا ہے تو وہاں تھوڑ ایریکا اور باقی سب کو بلاتی ہے یہ سب دکھانے کے لیے اور جب سب آتے ہیں اور کھڑکی کے باہر دیکھتے ہیں تو انہیں سمدر میں ایک زب دیکھتا ہے جس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں اور ان کے پاس بندوقیں بھی ہوتی ہیں اور وہی لوگ بندوق لے کر ان کی طرف آ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر یہ لوگ بہت ہی ڈر جاتے ہیں اور یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ سیجن ٹو بھی یہیں پر ختم ہو جاتا ہے